بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس ففت کا ایک چپٹر لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور اس کلاس میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں تو آج ہم چپٹر پڑھیں گے سیمپل مشینز کے بارے میں مشینز کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے لیکن ہمیں سیمپل مشینز کے بارے میں پڑھنا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کی مشین کیا ہے جسے کہ ہم سب جانتے ہیں نائف، سیزر، سکروڈرائیو یا ہمارے گھر میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سب مشین ہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ مشین کس کو بولا جاتا ہے مشین بولا جاتا ہے مشین یہ ایک ایسا چیز ہوتا ہے جو ہمارے کام کو آسان کرتا ہے جلدی کرتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے جیسے کی سکروڈرائیو، کلا ہیمار، بوٹل اپنر، ویل بارو، پلر، نائف، رینٹ، ایکسٹرا یہ سارے سیمپل مشین ہیں سیمپل مشین جو ہے یہ کچھ ہی پارٹس کا بنا ہوتا ہے اور یہ آسان ہوتا ہے استعمال کرنے میں جو بیسک ٹائپ آف سیمپل مشین ہیں وہ ہیں لیور، انکلانیٹ پلین، سکرو، پلی، ویل این ایکسل اب جو کمپلکس مشین ہیں دو ٹائپ کے مشین ہوتے ہیں ایک جو سیمپل مشین ہوتے ہیں اور دوسرا کمپلکس مشین ہوتے ہیں کمپلکس مشین جو ہے یہ بہت سارے سیمپل مشین کا بنا ہوتا ہے جیسے کی واشنگ مشین، سوینگ مشین، کمپیوٹر، ٹائپ رائٹر، بائی سیکل یہ سارے کمپلکس مشین ہیں اور یہ بنے ہوتے ہیں سیمپل مشین کے اور اس لئے ہم ان کو کمپاونڈ مشین بھی بولتے ہیں اب ہم پڑھیں گے سیمپل مشین کے بارے میں لیور جیسے کی ہماری ماں یا آپ کی ماں گھر میں آپ کو بولتی ہے کہ بوٹل کا یعنی ڈککن کھولنے کے لیے جو بند ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہے کھولنے کے لیے آپ کو آپ کے ہاتھوں سے کھلنی ہوتا ہے باتے ہیں نہیں پاتے ہیں آپ اسے ہاتھوں سے کھولنے پاتے ہیں تو اس نے اپنے ہاتھ کو اچھایا کرنے کے لیے ایک سپوڈ یا سکروڈرائیور کھولنے کے لیے کیونکہ وہ سپوڈ یا سکروڈرائیور کھولنے کے لیے کیونکہ وہ آسان نہیں ہوگا اس طرح ہم now ہم یہ بھی Neagle そکروڈرائیور کچھ دیکھ constant یا عقیق کھولنے کے لیے ondu کا لیور کس کو بولتا ہے یہ کہ فریلی مو کھول ہے پائنٹ اس کو ہم سپورٹنگ پائنٹ بولتے ہیں یا فالکیورم بولتے ہیں ہم اس فالکیورم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایف کے لیے ہم جب بڑا کوئی پتھر اٹھاتے ہیں یا بڑی بڑا کوئی لوڈ اٹھاتے ہیں تو ہم اس کے نیچے ایک آئرن روڈ ڈالتے ہیں جو فورٹ اپلائی ہوتا ہے اس کو ہم ایفارڈ بولتے ہیں اور اس ایفارڈ کو ہم دینوڈ کرتے ہیں ای سے اور جو ویٹ ہوتا ہے جو ہم اس کو اٹھانے والے ویٹ کو ہم لوڈ بولتے ہیں اور اس لوڈ کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ایل سے اور جب لوڈ جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے فالکیورم سے تب ہمیں آسان ہوتا ہے اس لوڈ کو آسانی کے ساتھ اٹھانے میں اس کے ساتھ جو ہے ڈیفرنٹ کلاسیس آف لیور کے باڑے میں ہم پڑھیں گے کلاسیس آف لیور یعنی لیور کے تین کلاسیس ہیں دے آر نیم اٹ اکارڈنگ ٹو دا پوزیشن آف دے ایفارڈ لوڈن فیلکیورم ان کو ہم فیلکیورم ایفارڈ اور لوڈ کے پوزیشن کے حساب سے ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے فرس کلاس میں کیا ہوتا ہے فرس کلاس کو ای ایف ایل بھی بولتے ہیں یعنی ایفارڈ فورس اور ایفارڈ فیلکیورم اور لوڈ اس میں کیا ہوتا ہے جو فیلکیورم ہوتا ہے وہ کسی لوڈ اور ایفارڈ کے بیچ میں ہوتا ہے فیلکیورم جو ہوتا ہے وہ لوڈ اور ایفارڈ کے بیچ میں ہوتا ہے جیسے کہ سکرو ڈرائیور پلر کلا ہمر سی سا ایکسٹرا اور دا اگزامپل آف فرس کلاس لیور لیور اپ ڈس کائنڈ آر کالی دا فرس کلاس لیور اس کو فرس کلاس لیور بولتے ہیں سیکنڈ کلاس لیور کو ہم بولتے ہیں ای ایل ایف اس لیور میں لوڈ جو ہوتا ہے وہ فالکورم اور ایفرڈ کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہاں پہ فالکورم جو ہے وہ ایک انڈ پہ ہوتا ہے ایفرڈ جو ہے وہ ایک انڈ پہ ہوتا ہے اس میں جس کے ویل بارو بوٹل اپنار نیٹ کریکرز are the examples of second class are the examples of second